بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی آج میں آپ کو بہت ہی مزے کی فرائی فش کی ریسپی بتا رہی ہوں اور آپ نے ان ساری جو میں باتیں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی آپ فولو کریے گا تو انشاءاللہ آپ کی جو مچھلی ہے وہ بزار سے بھی بہت زیادہ مزے کی اور اچھی اور بہت ڈرائے بنے گی تو اس کے لیے سب سے پہلے میں نے جو مچھلی یوز کی ہے وہ میں نے رو مچھلی لی ہے اور یہ میرے پاس تقریباً دو کھلو مچھلی ہے اور اس کو آپ نے دو گھنٹے کے لیے نمک لیمو اور اجوائن لگا کر رکھنا ہے اور اس کے بعد اچھی طرح واش کر کے اس کو آپ نے اس طرح ایک ٹوکری میں ڈال کے نیچے کوئی برتن رکھ کے اس کو اوور نائٹ آپ نے فریج میں رکھنا ہے اور اس طرح آپ نے اس کی سکین کی سائیڈ اوپر رکھنی ہے اور جو اس کی سکین کے بغیر سائیڈ ہے وہ اس طرح آپ نے نیچے رکھ کے تو اس کو اوور نائٹ آپ نے ڈرائے انہیں دینا ہے تاکہ اس کا جتنا بھی پانی ہے وہ اندر سے سارا نکل جائے اور اس کے بعد آپ نے اس کو جو ہے آپ نے میرینیٹ کرنا ہے جتنے اچھے طریقے سے فش ڈرائے ہوگی اتنے ہی اچھے طریقے سے جو ہے یہ بعد میں فرائے ہوگی اور اب اس کی میرینیشن تیار کر لیتے ہیں میرینیشن کے لیے سب سے پہلے میں نے اس میں یہ تین ٹیبل سپون بھر کے میں نے بیسن کا لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے اس میں جو ہے بیسن کے ساتھ لال مرچ کا پاودر لینا ہے میں نے دو ٹیبل سپون بھر کے لال مرچ کا پاودر لیا ہے اور نمک آپ نے اس میں بڑے دھیان سے ڈال لیا ہے کیونکہ مچکی کو پہلے بھی نمک لگایا ہوتا ہے اور میں اس میں تقریباً ڈیر ٹی سپون اسٹم نمک کا ڈال رہی ہوں اور ایک ٹی سپون میں نے اس میں اجوائن کا ڈال لیا ہے اور اجوائن کو آپ نے تھوڑا دردرہ سا کوٹ لینا ہے بہت زیادہ آپ نے اس کو موٹا نہیں لینا اور بہت زیادہ اس کو پاودر بھی نہیں کرنا تو اس سے اس کی خوشبو بڑی اچھی آتی ہے اب اس میں چار ٹیبل سپون جو ہے میں لسن کی پیسٹ یوز کر رہی ہوں اور یہ اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے یہ میری امی کی ریسپی ہے اور وہ اس طریقے سے مچھلی بناتی تھی جس میں بہت ہی سمپل مسالوں کے ساتھ بہت ہی مزے کا آپ کو مچھلی کا فلیور آئے گا اب ان سب چیزوں کو آپ نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے اور اس دوران اگر آپ کو تھوڑا سا پانی اس میں ایڈ کرنا پڑے گا تو بلکل آپ نے ہلکا سا اس میں پانی ایڈ کرنا ہے اور ان ساری چیزوں کو مکس کرتے ہوئے ایک اچھی اس کی تھک سی آپ نے پیسٹ بنا لینی ہے اور دھیان رہے کہ یہ ساری چیزیں اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں اس میں بیسن کا یا مرچوں کا یا نمک کے کوئی بھی لمس وغیرہ نہ رہیں اور اس طرح آپ اس کی جو ہے وہ تھکنس بھی دیکھ لیں کہ اس کو کتنا جو ہے وہ تھک ہونا چاہیے اگر بہت زیادہ پتلا ہوگا تو وہ بھی نہیں سہی رہے گا اور بہت زیادہ گاڑا ہوگا تو وہ بھی نہیں سہی رہے گا اس کی تھکنس آپ چیک کر لیں اور اس کے بعد آپ نے جو فش آپ نے اوور نائٹ اس طرح رکھی ہوئی تھی ڈرائے ہونے کے لیے یہ سٹیپ کرنا بہت ضروری ہے لے پہلے ایک اک پیس لینا ہے اس سائد پر ایک سائیڈ پر مسائل ہے اور اسی طرح آپ نے دوسری سائیڈ پر مسائل ہے اور اس کو اسی طرح رکھنا slightly جس طرح آپ نے اس کو نچڑنا کے لیے رکھا تھا کہ آپ نے سکینہ سائیڈ اوپر ہے وہ سائیڈ رکھ لuchaیisphere اور کوشش کریں کہ فش کو مرمی نیٹ سے یابہ선 stolen اس تو اس پر stop ڈرائے ہمیں اس سے جو ہے اس کا تیپریچر بہتا ہے اور یہ خراب بھی نہیں ہوتی اور بہت اچھے طریقے سے تھنڈی رہتی ہے اور اس سٹیج پہ آپ نے یہ ساری مچھلی کو دیکھیں اس طرح مسالہ لگا لیں دونوں سائیڈوں پہ اس طرح ان کی لیئرز بنا کے آپ نے رکھتے جانا ہے اور آپ چاہیں تو آپ اس وقت اسے فریز بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے فوری فرائے کرنا ہے تو کم از کم آپ نے اس کو تین سے چار گھنٹے کا ٹائم ضرور دینا ہے اور اگر آپ اوور نائٹ یہ مسالہ لگا کے رکھیں گے تو اس سے جو ہے ریزلٹ بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے اس میں میرینیشن ہو جائے گی اور مچھلی بڑی اچھی بنے گی اس طرح آپ نے ساری لیئرز بنا کے رکھتے جانا ہے اور ساری مچھلی کو آپ نے اس طریقے سے سب طرف مسالہ اچھے طریقے سے لگا دینا ہے آپ یہ جو اس کے موٹے پیسیز ہوتے ہیں جہاں پہ اس کا یہ کانٹا ہوتا ہے اس کو آپ نے چھوری سے اس طرح کٹ لگانا ہے اور اس کے اندر بھی آپ نے مسالہ لگانا ہے تاکہ یہاں سے یہ مچھلی پھیکی نہ رہے اور اس کا جو سارا مسالہ کا ٹیسٹ ہے اس کے اندر بھی جائے اور اس طرح آپ نے لیئرز بنا کے آپ نے یہ مسالہ لگا کے میں نے اس کو اوورنائٹ رکھا تھا آپ چاہے تو آپ چار سے پانچ گھنٹے بعد بھی اسے فرائے کر سکتے ہیں مچھلی جو ہے جتنے اچھے طریقے سے ڈرائے ہوگی اور جتنے اچھے طریقے سے میرینیٹ ہوگی اتنی اچھی بنے گی آپ یہ دیکھیں مچھلی ہماری جو ہے وہ اچھے طریقے سے میرینیٹ ہوگی ہے اس کو میں نے اوورنائٹ رکھا تھا اس کے بعد اب میں اس کو آپ کو فرائے کرنے کا طریقہ بتاتی ہوں میں نے یہ سرسوں کا تیل لیا ہے اور اس کو آپ نے فل گرم کر کے تھنڈا کرنا ہے اور پھر دوبارہ گرم کرنا ہے سرسوں کے تیل کی اس طرح سمیل بھی چلی جائے گی اور اس میں یہ جو مچھلی ہے بڑے ہی اچھے طریقے سے جو ہے بڑی مزے کی فرائی ہوتی ہے تو ضرور آپ نے سرسوں کے تیل میں سے فرائے کرنا ہے اس طرح پہلے آپ نے اس کو میڈیم ہیٹ پہ جو ہے فرائے کر لینا ہے پیسیز کو ڈال کے اور جب ایک سائٹ سے یہ لال ہو جائیں گے تو اس طرح آپ نے اس کو turn کر لینا ہے اور دوسری سائٹ سے بھی اس طرح فرائے کر لینا ہے اس طرح آپ نے اسے half فرائے کرنا ہے فل فرائے نہیں کرنا یہ بھی مچھلی کو فرائے کرنے کے لیے بڑی اچھی ایک ٹپ ہے فل فرائے نہیں کرنا جب آپ اسے دو سٹیپ میں فرائے کریں گے تو اس سے بھی مچھلی بڑی اچھی بنتی ہے جب میں نے ایک دفعہ نکال لیا ہے وہ تھنڈی ہوگیا اب میں اسے دوبارہ فرائے کر رہی ہوں اب آپ نے اس کو ہائی ہیٹ پہ فرائے کرنا ہے پہلے آپ نے اس کو میڈیم پہ فرائے کیا تھا اور اب آپ نے اس کو ہائی ہیٹ پہ فرائے کرنا ہے یہ جو میں نے آپ کو مسالے کی اس میں کوٹنگ بتائی ہے اس سے ناد اوپر بہت زیادہ اوور بیسن ہوتا ہے اور بہت ہی مزے کی اور بہت ہی ڈرائے اور بہت ہی ٹیسٹی مچھلی دیار ہوتی ہے اب آپ نے اس کو فل ہیٹ پہ دونوں سائیڈوں سے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو پلٹتے ہوئے بار بار اس کو آپ نے فرائے کر لینا ہے اور اگر تھوڑا بہت مسالہ اترے تو اس کو بھی آپ فش کے ساتھ بعد میں سرف کر سکتے ہیں جو بہت ہی مزے کا لگتا ہے اس طرح جب ایک سائیڈ سے اچھے طریقے سے گولڈن ہو جائے تو آپ نے اس کی سائیڈ چینج کر لینی ہے یہ دیکھیں مچھلی کتنے اچھے طریقے سے ہماری جو ہے وہ فرائے ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ایک اور اس میں میں آپ کو بات بتاتی چلوں کہ آپ نے مچھلی کو چمچ کو تھوڑا آپ نے دباتے ہوئے اس کو جو ہے آپ نے فرائے کرنا ہے یہ سٹیپ اس لئے کرنا ضروری ہوتا ہے کہ اس سے بھی جو مچھلی کا اندر تھوڑا بہت پانی ہوتا ہے وہ سارا جو ہے وہ اچھے طریقے سے ڈرائے ہو جاتا ہے اور آپ نے اسے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس طرح پریس کرنا ہے اور یہ خیال رہے کہ مچھلی ٹوٹے نہ اور وہ بڑے اچھے طریقے سے اس کا جو بھی پانی ہے وہ اندر سے ڈرائے ہو جائے اس طرح آپ نے اس کو دونوں سائیڈوں سے گولڈن کر لینا ہے مچھلی کو اور اس طرح آپ نے ہائی ہیٹ پر اس کو گولڈن کرنا ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے یہ فرائے ہو گئی ہے اور اس طرح آپ نے اس کو جتنی بھی آپ اسٹم فرائے کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں پہلے آپ نے اسے ہاف فرائے کر کے نکالنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ہائی ہیٹ پر سے فل فرائے کرنا ہے تو ان دو سٹیپ سے جو ہے یہ مچھلی بہت ہی اچھی اور بہت ہی ڈرائے بنتی ہے اب میں آپ کو ابھی یہ گرم بہت زیادہ ہے اور میں آپ کو اس کو ہلکا سا توڑ کے دکھاتی ہوں کہ کتنی ڈرائے اور کتنی اچھی اور کتنی مزے دار اسٹم یہ مچھلی لگری ہے اور اتنے سمپل مسالوں سے اتنی ٹیسٹی یہ تیار ہوتی ہے کہ بہت زیادہ جب آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی اور اسی طرح آپ نے اس کو سرسوں کے تیل میں فرائے کرنا ہے اور ضرور آپ نے اس ریسپی کو ٹرائے کرنا ہے اس کو گرمہ گرم نان یا روٹی کے ساتھ اپی سے کھائیں اسے آپ دعوت میں بھی بنا سکتے ہیں اور اسے آپ اس طریقے سے میرینٹ کر کے فریز بھی کر سکتے ہیں اور بہت ہی اچھی جو ہے اسے مچھلی تیار ہوتی ہے اور انشاءاللہ آپ کی بھی بہت اچھی تیار ہوگی ضرور بنائیے گا اوکے جی اللہ حافظ